اللہ اور پیغمبروں کی ساتھ اور انفیاء کی ساتھ کو ایک بنایا اور ان کا یہ شرف تھا یہود اور نصارہ کا جس کو رسول الرحمت نے خاتم کی اور فرمایا کہ نہیں لَقَدْ قَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَالِثُ ثَلَاثًا قَفَرُوں نے کہا اللہ تین ہے تینوں میں سے تین ایک اللہ ہے اور ایک کی سبنہ مریم ہے اور سیدہ مریم کی تینوں خدا رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کفر کہا قرآن میں لَقَدْ قَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَالِثُ ثَلَاثًا جنہوں نے اللہ کے تین حصے بلائے انہوں نے کفر کیا یہ دو کی سبنہ مریم اور سیدہ مریم یہ دونوں اللہ کا حصہ نہیں ہے اللہ کا جوز نہیں ہے اور دلیل اور فرمایا کہ ان کی ذات ہو رہے ہیں اور حقیث اپنا مریم کی ذات ہو رہے ہیں اللہ کی ذات ہو رہے ہیں ذات ایک نہیں ہے دلیل کیا دی قرآن کے حصہ مَلْمَسِيُّ اُبْنَ مَرِيَمِ اللَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ وَأُمُّهُ قَدْ خَلَتْ مَرِيَمِ اللَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مَرِيَمِ اللَّا رَسُولِ دونوں دونوں کھانا کھاتے تھے اگر میری بیوی اور میرا بیٹرہ ہوتا ہے یہ سابنہ بریم تو میں کھانے سے بھاک ہوں تو میرا بیٹرہ بھی کھانے سے تو پھاک ہوتا جینس جینس پہ جاتی ہے میرا حصہ ہتاں تو کھانا نہ کھاتا اور کھانا کھانا انتیاج محتاجی ہے اور جو محتاج ہو وہ اللہ کا حصہ نہیں ہوتا فرما وہ تو کھانا کھانے والوں کو تم نے میرا میزہ بنا دیا میرا حصہ بنا دیا میرا جن بنا دیا اللہ نے اپنی ذات اور اس اپنی مریم کی ذات کو الگ ثابت کرنے کے لیے کس آیت کو بیش کیا کس دلیل کو بیش کیا کانا یا کلا لطاب یہ دونوں کھانا کھاتے تھے اور یہ دلیل قرآن میں ہے اور دلیل اقل ہی ہے کہ اقل والوں اقل سے سوچ لو کہ میرا حصہ ہوتے تو کھانا نہ کھانا اور قیامت تک کیلئی قرآن بنا دیا کہ جو کھانا کھائے وہ میرا حصہ نہیں ہوتا میرا جوز نہیں ہوتا ہمارا پریادی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات اور نبی کی ساتھ ایک نہیں ہے ساتھ کو ایک کہنا نہیں خوف بندہ مسلمان نہیں رہتا